اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شائع کی احوال جمع کیے ہیں انتیائی مستند اور مختصر انداز سے احوال جمع کیے ہیں وہ احوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آج ہم ذکر کریں گے خاجہ ابو عساق شامی رحمت اللہ تعالی کا خاجہ ابو عساق شامی رحمت اللہ لے تو ان کا جو ہے تذکرہ کریں گے تو حضرت شیخ علیہ دیس مولا محمد ذکریہ کاندلوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ شرف الدین یا شریف الدین آپ کا لقب تھا علوم زاہریہ اور باطنیہ کے جامعے تھے قسمہ چشت میں آپ کی ولادت ہوئی بڑے زاہد تھے سات روز میں روزہ افطار کرتے تھے فرماتے تھے کہ بھوگ میں وہ نعمت اور لذت ملتی ہے جو اور کسی چیز میں میسر نہیں ہوتی سبحان اللہ اور فرماتے تھے کہ میراج الفقرہ والجو بیعت ہونے کا جب ارادہ کیا تو چالیس دین پیدر پہ استخارے کیے غیب سے آواز آئی کہ اگر مقصد براری چاہتے ہو تو ممشاد دینوری کے پاس جاؤ کہ ممشاد علو دینوری رحمت اللہ تعالی یہ خاجہ ابو عیسیٰ خشامی رحمت اللہ لے کے جو پیرو مرشد ہیں تو غیب سے آواز آئی کہ اگر مقصد براری چاہتے ہو تو ممشاد دینوری کے پاس جاؤ سات سال شیع کی خدمت میں رہے اس کے بعد اجازت حاصل ہوئی اس سلسلے کا لقب سلسلہ چشتیا کی ابتدائی شورت آپی سے ہے یعنی خاجہ ابو عیسیٰ حاق شامی رحمت اللہ لے یہ ان سے جو ہے یہ چشتیا سلسلے کی شورت ہوئی ہے کیونکہ خود ان کا قصبہ چشت ہے آپ کے بعد چار مشہق اور بھی چشت ہی کے رہنے والے تھے اس لئے چشتیا کے نام سے یہ سلسلہ مشہور ہو گیا کہتے کہ خاجہ ممشاد دینوری رحمت اللہ لے یعنی آپ کے شیخ آپ کے شیخ جو ہے آپ نے جب آپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو آپ نے کہا ابو عیسیٰ شامی ابو عیسیٰ شامی شیخ نے فرمایا کہ آج سے تمہیں ابو عیسیٰ چشتی کہیں گے شیخ نے کہا کہ نام بدل دیا یا نام میں کوئی اضافہ کر دیا کیونکہ نام کو بدل دینا یا اضافہ کرنا یہ مشہق سلسلہ میں معمول ہیں تو آپ نے کہا کہ ابو عیسیٰ شامی تو شیخ نے فرمایا کہ آج سے تمہیں ابو عیسیٰ چشتی کہیں گے اس لئے کہ اہل چشت کو تم سے ہدایت ہوگی اور تمہارا سلسلہ قیامت تک چشتیا کہلائے گا اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی ممشاد علوہ دینوری رحمت اللہ علیہ کا کشف دیکھیں کہ جو کہا اور واقعی آج قیامت تک کے لئے سلسلہ چشتیا کا نام سے شورت ملی اسی دن سے ابو عیسیٰ چشتی کہلانے لگے آپ کی کرامات خاص خاص تھیں جو شخص ایک مرتبہ مجلس والا میں چلا جاتا تھا پھر کسی معاصیت کا مرتقب نہیں ہوتا تھا یا آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ آ جاتا پھر کسی گناہ کا مرتقب نہیں ہوتا ایسا اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکیہ فرما دیتے ایسے ہی جو بیمار آپ کی مجلس میں جاتا شفاپ آ جاتا تھا سیتیاب ہو جاتا جب سفر کا ارادہ فرماتے ہیں تو سو دو سو آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کر کے فورا منزل مقصود پر پہنچ جاتے سبحان اللہ کرامت دیکھئے کہ سو دو سو آدمیوں کے ساتھ آنکھ بند کرو اور مطلب مقام کا تصوریہ دعا کرتے اس مقام پر آنکھ کھولتے تو اس مقام پر کھڑے ہوتے ایک مرتبہ امسا کے بارہ میں بادشاہ وقت دعا کے لئے حاضر ہوا یعنی بادش رکی ہوئی ہے بارش نہیں ہو رہی تو بادشاہ وقت دعا کے لئے حاضر ہوا تو حضرت توجہ فرمی بارش ہو گئی دوسرے دن پھر کیسی ضرور سے بادشاہ آیا تو آپ رونے لگے اس نے عرض کیا کہ حضرت کے ملال کے کیا باعث ہوا یعنی آپ کو ملال کیوں ہو گیا آپ رونے کیوں لگے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے بار بار آنے سے یہ ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو ایسا سادی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے عمرہ کی مصابت اتنی شروع ہو گئی اور غربہ کی مصابت سے اتنا وقت کم ہو گیا مبادر میرا حشر بجائے مساکین کی عمرہ کے ساتھ نہ ہو جائے اللہ اکبر یہ ہے اللہ علیہ کی شان یہ اللہ علیہ کی شان ہے کہ جو بظاہر ہماری جیسے آنکھی ہماری جیسے کان ہماری جیسے کان رکھتے ہیں ہماری جیسے جسم و جان رکھتے ہیں لیکن دیکھو حقیقت میں کتنا بڑا فرق ہے وہی مثال ہے جو شیر اور بلی کی ہے شیر اور بلی بظاہر جو دونوں ایک جیسے سراب پر رکھتے ہیں کے لئے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور بلی گلی کو چھوکے در جیابارہ پھرتی ہے سبحان اللہ یہ حقیقت تو حضر جو بادشاہ کے دوبارہ آنے پر یہ ملال کر رہے ہیں اور فرمارے ہیں کہ یہ ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو ایسا سادی نوہ کہ جس کی وجہ سے عمرہ کی مصابت اتنی شروع ہو گئی کہ غربہ کی مصابت سے اتنا وقت کم ہو گیا مبادہ میرا حشر بجائے مساکین کے عمرہ کے ساتھ نہ ہو جائے ناظرین و حاضرین اور میرے دنیا پر کے متقفین یہ ہے حقیقت زندگی کی جس نے اس حقیقت کو پا لیا واقعی اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا آپ کی وفات چودہ ربیو سانی سن تین سو انتیس ہجرے میں ہوئی آپ کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے نہیں سوری آپ کا مزار بمکام اککہ بمکام اککہ کے ہے جو نوہ شام میں ہے جو ملک شام کے نوہ میں ایک علاقہ اککہ تو وہاں پر آپ کا مزار ہے آپ کے خالفہ خاجہ ابو احمد عبدال اور خاجہ ابو محمد خاجہ تاج الدین وغیرہ بتلائے جاتے ہیں ان میں سے مقدم ذکر یا مقصود بھی ذکر ہے تو گیا کہ پہلے جو خاجہ ابو احمد عبدال چشتی جو ہیں ان کا انشاءاللہ اندہ اس کے بعد ذکر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیہ کاملین کی یہ جو حقیقت اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی اس حقیقت کی شان جو ہمیں بھی نصیب فرما دے اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ واقعی جو ہے وہ دنیا کی حقیقت ہے کیا اس لئے ان کا نام ازہید بنا کہ ازہید دنیا سے دنیا سے بے رغبت ہو کر آخر تر متوجہ رہتے تھے تو میں نے وہی کہا کہ بس یہی فرق ہم میں اور اولیہ اللہ میں ہے کہ شیر و بلی کا جو فرق ہم میں اور اولیہ اللہ میں ہے ہماری جیسے بظاہر سرابے ہیں لیکن ایک جنگل کے بادشاہ ہیں اور دوسرے جو ہے ہماری جیسے جگلی کچوں کی عوارہ بلیاں ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین